ہر لام کی اوپر ہے اچھا جی اب آجا جی تعلیم اسلام کی طرف اور باقیوں کو بھی بتا دینا اگر کتاب کے اندر کسرہ آیا ہوا تھا تو باقیوں کو بتا دینا جات کرنے کے اندر اچھا اپنے گروپس کے اندر وہ کر دیجئے گا اگر لام کے نیچے اگر کسرہ آیا ہے تو اس کو یا کرنا ہے اگر کتاب میں وہ میں دیکھ نہیں سکا اگر کتاب میں غلط ہی ہو جی چیلنجی باقیوں کو اپنے گروپس میں اتقار والے گروپس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم اما آباد اچھا جی 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 ا شروع کے لام کی بات کر رہا ہوں شروع کے لام کے اندر کسرہ نہیں آئے گا کسی جگہ کو پر وہاں پہ سب پہ فتح آئے گا دستویں سگی میں آئے گا لاتا فالنہ نیچے لام کے نیچے سوال خوان جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب خوان کے پاک کرنے کے پانچ طریقے ہیں نمبر ایک جب کوئے میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا اگر نجاست گر گئی ہے نا تو آپ پانی نکال لوگے تمام کا تمام پانی تو خوان کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تمام پانی نکال لوگے تو خوان پاک ہو جائے گا نمبر دو اور جب آدمی یا سور یا پتہ یا بکری یا دو بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑتا کہ اگر کوئی نجاست چھوٹی تھی بڑی تھی تمام پانی نکال لوگے پاک ہو جائے گا اب اگر تو انسان ہے یا کتہ ہے یا دو بلیاں ایک بلی نہیں دو بلیاں یا کوئی اور جو ہے نا بکری یا سور ٹھیک ہے نا کوئی ایسا جانور گر گیا اور وہ مر گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا کوئی کا سارا پانی نکالنا پڑتا ہے کوئی پاک ہو جاتا ہے نمبر تین اور جب کوئی بیتے ہوئے خون والا جانور کوئے میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا جس میں خون ہوتا ہے نا خون یاد رکھیں بہتا ہوا خون بھی ہوتا ہے جس میں عام جس کام جمعاری جسے خون ہوتا ہے نا اگر ایسا کوئی جانور گرا اور پھول گیا چھوٹا ہی تھی ہو نہیں تھا مثال کے طور پر مرگی مرگی گر گئی مرگی چھوٹی سے اچھا کبوتر گر گیا چلو اسے بھی چھوٹا کر لو کبوتر کبوتر گر گیا نا اگر کبوتر پھولا یا پھٹا نہ ہوتا صرف مر گیا ہوتا تو پھر سارا پانی نہیں نکالنا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ کیا ہو گیا پھول گیا یا پھٹ گیا پھول گیا چھوٹا سا بھی جانور جس میں خون ہوتا ہے اگر وہ پھول گیا یا پھٹ گیا ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہو جائے گا اس میں صرف پھر کیا ہوگا تو اس میں سارا پانی نکالنا ہوں کھاؤ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو ٹھیک ہے نا لیزرٹ کے اندر جو خون ہوتا ہے نا وہ بہنے والا خون ہوتا نہیں ہے بسکلی وہ تھوڑا سا ایک خون ہوتا ہے لیزرٹ کا معاملہ اور ہے اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہاں وہ دوسری ہوتی اس گوھ کہتے ہیں گوھ بڑی سے نہیں ہوتی ہے جو بڑی سے ہوتی ہے سامپوں کو بھی مارتی ہے ذرا بڑی ایک وہ ہوتی ہے اس کے اندر خون جو ہے نا وہ ہوتا ہے وہ گر جائے تو اگر اس میں ایک اور مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر جانور گر کر مر جائے تو پھر آپ کے بیتے والا خونوں کو جانور چھوٹا ہو یا بڑا گھر پھول گیا یا پھٹ گیا تب بھی ہو جائے گا نمبر چار اور جب کبوتر یا مرکی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو چالیس ڈول نکالنے پڑیں گے چالیس ڈول نکال دے نا ٹھیک ہے نا چالیس ڈول نکال دیں اگر مرگی گر گئی یا بلی گر گی ایک بلی گی تھی مر گئی ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہو جائے گا اس میں سے وہ اس میں سے ہو جائے گا نمبر پانچ اگر چوہا چڑھیا چوہا ٹھیک ہے نا چوہا اگر تھا چوہا چڑھیا یا اتنا ہی بڑا کوئی اور جانور گر کر رہا ہے تو بیس ٹھیک دوری لڑ نکالنے پڑیں گے بیس تھی کا تیس اور چیز کا ساٹھ ڈول نکالنے پڑھن گے چھوہا ہے نا چھو تھی ci کوئی چیز گر گی نا چھوہا چڑھیاrepار ٹھیک ہے نا چھوہا چڑھیا veoرا تو پھر کیا نکالیں بیس سے تیس طول نکالیں اگر اسے تھوڑا سا بڑا جان رکھو مرگی ہوگی بلی ہوگی چالے سے ساٹھ اگر کتا شرطہ مر گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا کتا اگر مر گیا تو پھر آپ گیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو سارا پانی نکالنا پڑے گا لیکن یہ بات یاد رکھو پہلے کتے کو نکالنا ہے اچھا پہلے کتے کو نکالنا ہے اور اس کے بعد پانی کو نکالنا ہے یہ نو کہ پانی نکالتے رہا کتا ادھر ہی پڑا رہا ہے تو اس طرح کتا ہی پاک ہوگا تو اس میں سے اس میں سے وہ میں نے ایک جگہ کیا تھا اپنا ایک اس میں سے دارے کے اندر اس پہ مینجمنٹ اور ایک ہمارا دارہ ہے میں نے اسے آپ سے پہلے ہی بتا ہے ٹائم لینڈرز ہم کا نام ہے ٹائم لینڈرز تو وہ ویژن مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ سلیپ مینجمنٹ کے اوپر اور اس طرح مختلف قسم کی جو ہے نا ان کی ورکشاپس ہوتھی ہیں تو وہ وہ نا اس کو نا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہوتا ہے نا انہوں نے کسا ہی سنایا پونی اس کو وہ کہتے ہیں وہ لوگ پونی کہتے ہیں ویسے پہلے ٹونی کہا کرتے تھے ٹونی لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم انگریزوں میں ہم نے جب یہ کیا تو انگریزوں میں بڑا نام ہوتا ہے نا ٹونی جو ہے انتھنی انتھنی جو ہوتے ہیں نا اس کو ٹونی کہہ لیتے ہیں انتھنی ٹھیک ہے نا انتھنی روبنز ایک بندہ بھی ہے انیل پی میں وہ کو بہتا ہے تا بھی رہتا ہوں نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ کے اندر سے نا انیل پی اس کی کتاب بھی انلیمیٹیڈ پاور انتھنی روبنز تو ٹونی روبنز اس کو ٹونی روبنز بھی کہتے ہیں اس کو انگریزوں کے اندر انتھنی اور ٹونی وہ استعمال کرتے رہتے ہیں انتھنی یا ٹونی تو کہتے ہیں کہ وہ بات یہ چل رہی تھی اس چیز کی اوپر کہ یہ ویسے بھی ایک وہ ہے کہ ایک جگہ کی اوپر کیا ہو گیا ایک کتا جو ہے نا کوئے میں گر گیا تو مولویسٹا کوئی پاس لوگ گئے اور انہ نے نے کہا کہ جی کیا کریں اور انہ نے کہا کہ جی پانی نکال دو اتنا ڈول نکال پانی آ بھی رہا تو ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا جنب اتنے ڈول نکال دو تو یہ جو ہے نا پاک ہو جائے گا تو گاؤں والے جو ہے نا گاؤں والے نے نکال کے دوبارہ گئے مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب ہم نے اتنے ڈول جتنے آپ نے کہے ہم نکال دی ہیں تو کیا پانی ٹھیک ہو گیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ بتاؤ کہ مولوی صاحب وہ کتا بھی نکالنا تھا کتا بھی نکالنا تھا یا نہیں نکالنا تھا تو پہلے کیا کرنا ہے پہلے کتے کو نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ ہمارے نام ہوتے نا کتوں کے نام ٹونی ہم رکھتے ہیں ٹونی تو انگریزوں کے ناموں کے اوپر تو ٹونی کو نکالنا تو پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا خفا ہو گیا اس چیز کے اوپر ٹونی کے حوالے سے پھر انہوں نے اس کو پونی کہتے ہیں پونی پی کے ساتھ پونی اصل میں بات کیا ہے بات کیا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی کے اندر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سبب کو دور نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کے جو دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر یہ بات بڑی گہدی بات ہے ہم جو چیز سبب ہوتی ہے ہماری پریشانیوں ہم اس کو دور نہیں کر رہے ہوتے ہم صرف اوپر کاسمیٹک جو ہوتے ہیں اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ جڑ کو نہیں پکڑو گے جڑ کو نہیں پکڑو گے جو سبب ہے کسی چیز کی ایکچول کاؤز ہے تو کاؤز کو اگر نہیں پکڑو گے تو ایفیکٹ کیا نہیں ہوگا چینج نہیں ہوگا زندگی میں یاد رکھو تو ہمیشہ کاؤز کو جا کے پکڑو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اپنی خوشی کی خاطر ہر طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کر لو یہ کر لو اس طرح خوش ہو جاؤ گے اس طرح خوش ہو جاؤ گے وہ بھائی اس خام کا جو سبب ہے وہ بیسیکل تم دور نہیں کرو گے تب تک تم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یا تمہاری پریشانی کا جو سبب ہے وہ تم اس کو دور نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ کیا کرتے رہو ایک درخت ہے اس میں کیڑا لگا ہوا ہے اور آپ اوپر سے کرتے رہو اس کے پتے کاٹتے رہو اس کے ٹینیاں کاٹتے رہو تو کیا وہ درخت کا کیڑا جو کیڑا تھا وہ ختم ہو جائے گا جڑ میں لگا ہوا ہے کیڑا اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ بھئی اس کی جڑ کے اندر کیا کرو جاتے کوئی ایسی دوائی ڈالو وہاں پر سپریے کرو وہاں پر کوئی ایسی یہ بھی یاد رکھو ہمارے ہماری جو زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور یہ سائے چیز ہوتی ہیں اس کا جو اصل مین کاؤز اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی ہے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے باقی ہم ہر طرح کی کام کیا کر رہے ہوتے خوش ہونے کیلی چلو بیٹھ دیکھ لو بڑا موڈ آج آف ہو گئے خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائے گا دل یہ ہے چلو باہر کی آوٹنگ کر رہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گی آپ جب تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ باہر نکل بھی جاتے ہو جب آپ کیا ہوگا بات نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا ہو گی ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ چینج نہیں کروگے اور آپ کیا ہو رہے ہوگے مثال کے طور پر آپ ایک آدمی ہے اس کو تھنڈ بڑی لگتی ہے اس کو تھنڈ بڑی لگتی ہے تو ایک طریقہ ہیٹر کے سامنے بٹھا دو جا گے لیکن یہ کتنی دیر کی ہوگی سردی ہے سردی ہے اس کے اندر سے تو اب وہ کیا ہوگا جب تک ہیٹر کے سامنے رہے گا تک ٹھیک ہے لیکن جو ہیٹر سے دور ہٹے گا تو دوبارہ اس کی حالت کیا ہو جائے گی سردی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے سمجھ رہے ہو بات کو ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہوتی یہ اپنی لائک کے اندر ساری دنیا کے اندر ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیشہ اس کا main cause کو ڈن ڈن کرو کہ گرور کہاں سے ہو رہی ہے اس گرور کو جا پکڑ لو اس کو ٹھیک کر لو علاج کے اندر بیا کہا جاتا ہے کہتے آپ کہتے کہ آپ نے main cause تک پہنچنا ہوتا ہے وہ چیز اگر آپ کی کو پکڑی جائے تو آپ علاج کر لیتے ہو وہ ہی نہ پکڑی جائے تو اس طرح ہمار دل سکون پائے نہیں سکتا جب تک ہم کیا نہ ہو جائیں اللہ کی نافرمانی کی نافرمانی چھوڑ پریشانیوں کا اصل علاج کی نافرمانی چھوڑ نہیں چھوڑ کہتے وہ تو نہیں چھوڑ گے اللہ وزیفہ پڑھ لیں گے پلانگ کر لیں گے یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ نہ فرمانی تو ہم نہیں چھوڑیں گے اور وزیفہ پڑھتے رہو جتنے مرضی آپ کو وزیفہ بتاتے رہیں یہ پڑھ لو یہ پڑھ سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے جو آرہی چیز وہ بھی جا زندگی کے اندر ہمیشہ ہر جو انشاءاللہ بہت ہی ہو جائے سمجھ جائے یہ بات کہاں سے آئی تھی جس پونی کے اوپر نکل آئی بات کے پہلے کتے کو نکال نکال پھر اس کے بعد کیا کر نا ہے سوال آگیا مرے ہوئے جانور گر جانے کا وہی حکم ہے جو کوئے میں گر مرنے کا بیان ہوا مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کوئے میں گر کر مرنے کا بیان ہوا مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکال آج اور بلی مری گرے تو چالیس یا ساٹھ ڈول اور جو ہاں مرا ہوا گرے تو بیس ٹھیک ہے نا تو بیس جو ہے نا یا تیس ڈول نکالے جائیں گے یعنی اگر باہر مار گیا اور پھر اندر گرہ تو تب بھی یہی کام ہوگا ٹھیک ہے نا یہ لازمی نہیں اندر جا کے مرے ٹھیک ہے نا اگر وہ کیا ہو گیا اس میں سے تو ایک طالبین تھا تو وہ مولوی ہوتے نا وہ اپنی شرمندگی وہ یہ نہیں کہتے نا کہ جناب کہ جی مولوی جو ہوتے نا وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے ہر چیز میں وہ چھپاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہے بہت چھپاتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا حالانکہ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی اچھا شرمندگی کی بات نہیں ہوتی میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھ ہے کہ وہ عوام کے سامنے اس چیز پر اپنے آپ کو بڑا ایک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے نہیں آتا یا کسی اور سے پوچھ لو تو یہ بڑی ایک اس کو اپنی ایک آر سمجھتے ہیں اس کو اپنی ایک آر سمجھتے ہیں کہ میں کیوں ہوں اس میں سے پھول جائے گا تو سارا پانی نکھا لیں گے پھر اس میں سے اس کو ایک آر سمجھتے ہیں تو ایک تالبین تھا تو اس نے استاجی کو کہا استاجی میں جاتا رہا ہوں آتا جاتا مجھے کک نہیں ہے کک سمجھتے ہیں کچھ نہیں آتا مجھے تو میں کیا کروں گا لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو استاد نے کہا کہ بیٹے جب تیرے پاس لوگ آئیں نا ٹھیک ہے نا جب تیرے پاس لوگ آئیں تو تو نے یہ کرنا ہے تو نے آکے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو نے کہا نا اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے نا تیری بڑی وہ ہو جائے گی واہ واہ ہو جائے گی لوگ کہنا مسئلہ میں تقریب میں اختلاف نکل آتا ہے لوگ آتے تھے وہ کہتا تھا کہ جنابی علی اس میں کیا ہے کوئی مسئلہ کہنا اس میں اختلاف ہے وہ جائیں جی اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کروں اس سے مسئلہ کیا پوچھوں اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے نا پانی کے اندر چوہا پوئے کے اندر اگر چوہا ملے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے اگر پانی کے اندر کیا ہو جائے اور چوہا ملے تو پھر کتنے دول نکالے جائیں گے پانی کے اب جو تھا نا وہ پرشان ہو گیا لیکن اس نے یہ تیز بڑا تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ چوہا گر کے مرا ہے گر کے مرا ہے یا مر کے گر ہے گر کے مرا ہے یعنی پہلے کیا تھا زندہ تھا پانی میں گرنے سے گر کے مرا ہے گر گیا پانی میں تو ہو گیا مر گیا پھر سانس رک گیا تُو گر کے مرا ہے یا مر کے گر ہے اس یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے اس نے کہا جب معلوم نہیں ہے تو پھر میں تمہیں بتاؤں کروں پہلے معلوم کار کریں کہ چوہاں پہلے کیا تھا پہلے مر گیا تھا پھر پانی میں گر رہا تھا یا پہلے جو تھا وہ پانی میں گر رہا تھا میں سے تو نہیں بتاؤں گا �니다 یہ کیا ہوتے ہیں معلویی جو ہوتے ہیں معلوی ہوتا ہے معلوی یہاں آجت حبوں معلوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہیں کرتا معلویوں کو جس طرح مرضی آپ پسان لیں لیتے ہیں اپنی بچنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے اس میں سے گر کے مرائے یا مر کے گرائے سمجھائی ہے مسئلہ لیکن یہی ہے چاہے وہ گر کے مرائے یا مر کے گرائے بات ایک ہی ہے اچھا بات ایک ہی ہے یہ تو چپ پرانے کیلئے تھا نا اگلے بندے کو کہ مر کے گرائے یا اچھا نہیں سمجھائی ہے سوال اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانتے گر جائے تو کیا حکم ہے تو کہتے ہیں سارا پانی نکالنا ہوگا جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کوئی نہ پاک سمجھائے گا اگر پھولا میں سے مرہ جانتے گا اور معلوم نہ ہوگا کہ کب گرائے تو کیا حکم ہے ٹھیک ہے تو جب سے دیکھا جائے گا نا تب سے کیا ہوگا شریعت حکم لگاتی ہے شریعت حکم کب سے لگاتی ہے دیکھنے کے وقت سے لگائے گی اچھا بات سمجھ رہے ہو جس وقت سے دیکھا جائے گا اسی وقت سے کوئی نہ پاک سمجھائے گا اچھا ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے جس کوئے پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبہ رہا ہے جو ڈول پڑا وہ ہوتا ہے برطن جو ہوتا ہے جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیں یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے مثلا ساٹھ ڈول نکالنے ہیں بیس صبح کو نکالے بیس دفعہ کو بیس شام کو تو یہ بھی جائز ہے لیکن پہلے بتاتی ہے پہلے وہ کتا نکال لو باہر اچھا یہ نو کتا پڑا رہتا کو بیس نکال دیئے تھے اب جو ہے نا اس کے بعد نکال لیں گے نا 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 پہلے وہ کتا باہر نکال دو اور اب اس میں سے کرتے جاؤ اس میں سے نکالتے جاؤ تو جب اتنا نکل آئے گا تو پر اس ساٹھ سوال جس ڈول اور رسلسی سے نا پاک کوئن کا پانی نکالا جائے وہ پاک ہے یا نا پاک ہے جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کوئن اور ڈول اور رسل سب پاک ہو جاتے ہیں جب آپ پانی نکال دیتے ہیں تو ڈول رسلی کوئن ویرہ خود بہت سب کچھ خود بہت ہی پاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تم کیا کرو اب یہ نہیں ہے کہ اب دول کو دھونا شروع کر دیں یا رسلی کو دھونا شروع کر دیں جب آپ نے نکال دیا ہے تو اس وقت جو ہے نا تو یہ اس میں سے گو گیا اسی طرح اب یہ باقی نجازت ہے مثال کے طور پر کسی کپڑے پر خون لگا ملا آپ کو خون لگا ملا آپ کو تو اب اس میں سے کب سے حکم لگائیں گے جب سے آپ دیکھیں گے یہ جو ہے نا وہ اس وقت سے آپ حکم لگے گا بات سمجھ رہے ہو جس وقت سے دیکھا ہے اس وقت سے حکم لگے گا لیکن اس وقت سے حکم لگایا جائے گا اسی طرح ایک اور مسئلہ آ گیا جو آپ لوگوں سے متعلق بھی ہے خواتین کو جو مسئلہ ہوتا ہے کہ کس وقت سے لگایا جائے گا کہ خون آنے کا کس وقت سے خون آیا تھا تو جس وقت خواتین دیکھیں گی خون کو اس وقت سے کیا لگے گا حکم لگے گا کہ بھی اس وقت سے کیا ہوا اگرچہ محسوس ہو رہا ہوں پکا یقین نہ ہو اگر تو پکا یقین ہو گیا تو وہ تلعہ دا مسئلہ ہے لیکن شک تھا صرف شک تھا خواتین کو خون آنے کا لیکن کیا ہوا حکم کب سے لگے گا جب دیکھیں گی تب سے کیا ہوگا تب سے حکم لگے گا بات سمجھے ہو یہ بہت سی جگہوں پر یہ قانون چلے گا یہ بہت سی جگہوں پر یہ قانون چلے گا بچو یاد رکھ لو اچھا ہاں وہ ہو جائیں گی جو نمازیں پہلے پڑھ لی ہیں وہ ہو گئی اس میں سے خون لگنے کے اگر اس میں بات دیکھا اور آپ کو وہ ہوا کوئی اس طرح یا نجاست لگی جب دیکھو گے کپڑے کی پر لگی ہے کس جگہ کی اوپر تو اور پتہ نہیں کس وقت لگی تھی تو جس وقت دیکھیں گے تو اس میں سے بھی اگر 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 جاری پانی رکھا ہوگا اگر جاری پانی رکھا ہوگا ہے تو ٹب کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا یاد رکھو اگر ٹب میں جاری پانی تھا اپر نلکہ کھولا ہوگا تھا نلکہ سے اور پانی گر رہا تھا سائیڈوں پہ تو ٹب بھی کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا خود بخود ہی تاریم اسلام کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوگا اب دو اس سے رہ گئے ہیں اس کے تین دفعہ پانی کھنگالہ ہو اس میں سے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا اس میں سے یہ چوہے نا وہ بھی وہ ہو جائے گا اس میں سے چکیوں میں تاریم اسلام کی تقرار بھی کیا دو مسائل کی بزاعت اقرار تھی جی تو اس کی لکھتے ہیں مجھے لکھتے ہیں جو مسائل ہی ہیں اس میں سے اگر وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے تو ریکارڈنگ چل رہی ہے تو وہ بند کر دیتا ہوں اچھا مسئلہ کیا تھا پاک ہوئے یا نہ ہوئے نماز پڑھیں یا نہیں اس میں ڈاؤٹ ہو تو کیا کریں نماز پڑھ لیں یہ بہت مسائل ہوتی ہیں چاہیے جو خواتین کے جو مسائل ہیں یہ فقہ کے سب سے مشکل ترین مسائل ہیں آپ لوگ انشاءاللہ وہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ ایک اس میں سے نا وہ پھر اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پھر بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے ٹھیک ہوگے جی اب اس کی طرف آجائیں مرگی اور بتخ کی نجاستہ غلیز ہے لیکن حرام پر اندھوں کو بیٹھ خفیف ہے ہاں مرگی اور بتخ کی نجاستہ غلیز ہے مرگی اور بتخ میں نے اس دن بھی زور دیا تھا مرگی اور بتخ کے اوپر مرگی اور بتخ اکرچے حلال ہیں لیکن ان کی بیٹھ جو ہے وہ نجاستہ غلیز ہے لیکن اب شک یہ ہوتا ہے کہ استاجی ان کی تو وہ ہے لیکن حرام پر اندھوں کی وہ نجاستہ خفیف ہے تو نجاستہ غلیزہ یا خفیفہ کا جو اختلاف ہے نا یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ آپس میں جوتے ہیں نا کچھ اس کی اوپر فقی روایات کے اختلاف کی بنیاد کی اوپر فقی روایات کے اختلاف کی بنیاد پر یہ غلیزہ یا خفیفہ کی بحث آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس پر نہیں دیکھنا کہ ہرام پرندہ ہے یا افلام ہو رہا ہے اچھا پھر ایک آپ خود بھی نوٹ کریں گے کہ ان کی بیٹھ بہت گندی ہوتی ہے مرگی اور بتا کی جو ہوتی ہے بیٹھ بہت گندی ہوتی ہے حرام پرندوں کی بیٹھ اتنی گندی نہیں ہوگی حرام پرندوں کی بیٹھ نہیں ہوگی ہوتی ہے ہوتی ہے